ملین گرام لال مرچ ایک چمت نمک ایک چمت اچھی ذرا سے مکش لال مرچ ایک چمت اگر کب ڈالیں رمک اور مکس کریں اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے آٹے میزے کو دیکھنے کے آٹے کو یہ تیار ہویا ہے اب اس میں ہلکے سے ایک چمچ سوکا دھنیا ایک چھوٹا سا بارک سا کٹاوہ گرین دھنیا پکوری 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 ھڭک پ llevar ڭک ھڭک ڭک 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 موسیقی 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 ان کو ہلکا سا پکانا آئے اور پھر اٹھا بٹن میں نکال دیں اور پانچ دو سے ایک منٹ کے لیے تھنڈا کرنا ہے پھر ہم ان کو کاٹ کے پکائیں گے پکوڑے اس کو کاٹیں ایسے یہاں سے پکڑ کر اسے چار سے بنائیں گے ایسے ہم نے سارے کاٹ دی ہیں پکوڑوں کو اچھی طرح سے پکائیں پھر گیر کورے ہمارے بن گئے ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے کسی برتن میں آپ کو سجا کے دکھائیں گے کورے کی ریسپی تیار ہے ہماری ójlu آپ مستقdriving آپ مستقر مرات conduct آپ ir